جہن دوستو رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے پریوار کو رمضان کی بہت بہت شب کامنا ہے مبارک بات دوستو مولانا فرنگی نے آٹھ اپریل کو ایک بڑا بیان دیا تھا آٹھ اپریل کو کہا تھا کہ سو سے زیادہ لوگ مسجد میں جمع نہ ہو کیونکہ ہمارے دیش کے اندر کرونا وائرس پھر سے لوٹ آیا ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ چوراسی ہزار سے زیادہ کیس کرونا وائرس کے نکلے اور ایک ہزار ستائیس لوگوں کی چوبیس گھنٹے کے اندر موت ہوئی ہے آٹھ اپریل کو مولانا فرنگی کا بیان آتا ہے اور دوستو پھر گیارہ اپریل کو یوگی عدتیانات کا ایک بڑا بیان آتا ہے وہ اٹویٹ کر کر جانکاری دیتے ہیں کہتے ہیں راج جگز بولتے ہیں پر شاسن کو بولتے ہیں کہ پانچ سے زیادہ لوگوں کی اجازت نہ دی جائے دھارمک استلو کے اوپر یہ صرف مسجدوں کے لیے نہیں تھا سارے کے سارے مندر مسجد یا گرودوارے جو بھی ہیں سارے دھارمک استلو کے اوپر کہا گیا تھا کہ پانچ سے زیادہ لوگ دھارمک استلو میں نہ جائیں جمع نہ ہوں نہ ہی اس کی اجازت دی جائے دوستو اب اسی کو دیکھتے ہوئے مولانا فرنگی کا پھر سے ایک بڑا بیان سامنے نکل کر آیا ہے دوستو انہوں نے تین چار باتیں کہیے تو میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کیا کیا باتیں کریے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ ماسک لگائے رکھیں بینہ ماسک کے نا گھومیں مسجد کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ماسک بھی لگائے وہی انہوں نے کہا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو آپ اچھ سے عبادت کریں رمضان عبادت کا مہینہ ہوتا ہے تو اچھ سے عبادت کی جائے سارے مسلمان لوگ اس عبادت کریں وہی انہوں نے ایک بڑی بات یہ بھی کری ہے کہ جب مسجد کے اندر اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز پڑھ کر فوراً اپنے گھر پر لوٹ آئیں وہاں پر جمع نہ ہو اور اگر ترابیہ میں جا رہے ہیں ترابیہ پڑھ رہے ہیں تو ترابی ختم ہوتا ہی اپنے گھر پر لوٹ آئیں وہاں پر کھڑے نہ ہو جمع نہ ہو تو یہ مولانا فرنگی نے بیان دیا انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ مسلمان لوگ ایسا کچھ نہ کریں ایسا کچھ موقع نہ دیں سرکار اور میڈیا کو جس سے وہ ایک پروپگنڈا چلائیں جسے جب دوہزار بیس میں لوگ ڈاؤن لگا تھا اس ٹائم جب تبلیغ کی جماعت مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے مولانا فرنگی نے کہا ہے کہ ایسا مسلمان کو ایسی حرکتیں نہ کریں ایسی چیزیں نہ کریں جس سے سرکار اور میڈیا کو ایک چیز ملے جس سے وہ بدنام کریں مسلمانوں کو وہیں دوستو اب یہ سوال اٹھتا ہے سرکار کے اوپر کہ سرکار جب جیسے ہی رمضان آئے ویسے ہی انہوں نے پاوندیا کیسے لگانا اسٹارٹ کر دی کیا رمضان کیا کرونو وائرس میں بھی وہ کسی ایک دھرم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اگر ہم دیکھا جائے دوستو تو کرونو وائرس اتنا پھیلائے کم میلہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اور وہاں پر اسنان کر رہے ہیں وہاں پر کرونو وائرس نہیں ہے جس راجعہ میں چناب ہوتے ہیں وہاں پر کرونو وائرس ختم ہو جاتا ہے ریلیوں میں کرونو وائرس ختم ہوتا ہے جیسے یہ رمضان شروع ہوئے ہیں ویسے کرونو وائرس اسٹارٹ ہو گیا اور پاوندیا بھی اسٹارٹ کر دی ہیں چلی دوستو آپ کی کپ پرتی کریا ہے اس کو لے کر آپ مجھے کمنٹ و سپریجز زرور بتائیے گا زیادہ شیئر کریے گا لائک زرور کریے گا چینلن پر نئے چینلن کو ضرور سبسکرائب اور بیڈ آئیکن کو ضرور دبا دی تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو لے کر آوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا چلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی